جمال کاؤن ٹی بی انفارمیشن دے دیں تو ناظرین آج میں ڈسکس کروں گا کہ فیملی سیٹیفکیٹ کتنے قسم کی ہوتی ہے اور یہ بنوانے کا طریقہ کیا ہے اور اگر اس کے اندر کوئی فیملی میبر مسنگ ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کروانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فیز کتنی ہے اور یہ کون کون سی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے ناظرین ایک چھوٹی جو گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس قسم کی آنے والی انفارمیٹیو اور یوسفل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور سوشل میڈیا پال شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آدمی تک اس قسم کی انفارمیشن پہنچتی رہے تو ناظرین بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر ٹائم زائے کیے چلتے ہیں اصل اصل موضوع کی طرف اصل ٹاپک کی طرف ناظرین ایف آر سی کی دو قسمیں ہیں ذہن میں رکھیں ایف آر سی کی دو قسمیں ہیں جب بھی آپ بنوانے کے لئے جائیں ایک ہوتی ہے بائی برث اور ایک ہوتی ہے بائی میریج بائی برث کیا ہوتی ہے جو آپ کے اپنے والدین بہن بائیوں کے ساتھ ہوتی ہے بنائی جاتی ہے بائی میریج جو آپ کے بیٹوں آپ کی وائیب کے ساتھ بنتی ہے مطلب ہے آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ بنتی ہے بائی میریج اس کو کہتے ہیں اور فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بنتا کیسے ہے ناظرین وہ بنتا ہے آپ نے کوئی بھی فیملی ممبر اوریجنیشن آفتی کارڈ لے کے ناظرہ کے آفس میں چلا جائے وہ ٹوکن کے لیے جب ڈیمانڈ کرے گا ٹوکن کے لیے اپلائی کرے گا وہ لوگ اسے پوچھیں گے کہ آپ کتنے بینٹ بائیاں ہیں تو وہ اگر آپ کو آپ بتاؤ گے پانچ ہے چھے ہیں اگر آپ کے فارسی اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ کو وہ لوگ ٹوکن ایشو کر دیں گے ہزار پہ اس کی فیس آپ کو پی کرنا پڑے گی تو ٹوئنٹی فور آور کے اندر اندر بلکہ کچھ دیر کے بعد آپ کو ایف آسی ایشو کر دی جائے گی اور اگر ناظرین اس میں سے کوئی آپ کا بینٹ بائی کوئی فیملی ممبر مسنگ ہے تو اس کے لیے پھر آپ سے اس جو ممبر مسنگ ہے اس کی شراختی کارڈ کی کافی آپ کو وہاں پہ پروائیڈ کرنی پڑے گی وہاں پہ دینی پڑے گی اور وہ لوگ آپ کو سو روپے کا ٹوکن ایشو کریں گے سو روپے فیس لے کے آپ کی ایف آسی اپ ڈیٹ کریں گے ٹوئنٹی فور آور کے اندر اندر آپ کی ایف آسی اپ ڈیٹ ہوگی اس کے بعد جا کے آپ دوبارہ ایف آسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ناظرین ایف آسی جو بائی برت ہے اور اب بائی میریج بائی میریج کونسی ہے جو آپ کی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے جی کہ آپ میریج بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کے بیر فارم ساتھ لے کے اوریجنل اکشن اکپی کار ساتھ لے کے برت سٹیفکیٹ ساتھ لے کے نادرہ کیافظ جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی وہاں پہ آپ کی تصویریں لی جائیں گی آپ کے بچوں کی تصویریں لے جائیں گی تو آپ کی ایف آسی جو ہے وہ اپ ڈیٹ کی جائے جی اور اس میں تقریباً دو دن لگتے ہیں دو دن بھی زیزہ زیزہ لگ جاتے ہیں آپ کی ایف آسی جو اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جا کے آپ کو آپ جا کے ایف آسی کے لیے وہی طریقہ ہے ازا کوئی بھی آپ کی وائف آپ خود یا آپ کا بچہ اپنا شناختی کار لے کے نادرہ آفز چلا جائے وہاں پہ پریزنٹ کرے تو ازا رکھے فیصے اس کی آپ کو ایف آسی ایشو کرنی چاہیے لیں ناظرین ایف آسی آج کار بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے ہر جگہ پہ مطلب ہے ایف آسی تقریباً موسٹی جگہوں پہ آپ کو ضرورت پڑھتی ہے ایف آسی کمہ کام پہ ضرورت پڑھتی ہے نمبر ایک آپ نے کوئی براستی انتقال وغیرہ کرانا ہے پراپرٹی سیل اینڈ بائی کرنی ہے پرچیز اور سیلنگ میں یوز ہوتی ہے نمبر دو آپ نے کوئی سیکشن سیٹیفکیٹ برمانا ہے اس کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ایف آسی لازم چاہیے نمبر تین آج کل کئی جگہ آپ کے بیرون ملک کے ویزے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ لوگ ایف آسی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نمبر امپورٹنٹ چیز جو آپ کو بچے کو کسی اچھی یونیورسٹی کالج میں داخلہ کروانا ہے تو کئی کالج یونیورسٹی جو ہے ایف آسی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں سب نہیں کرتے کئی کرتے ہیں تو ناظرین یہ ہے طریقہ ایف آسی کا جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں امید ہے کہ سمجھا گئی ہوگی ایف آسی کتنے ٹائپی ہے ایف آسی کیسے بنوانی ہے ایف آسی کام پر یوز ہوتی ہے ایف آسی میں میسنگ ممبر کا کیسے اندراج کروانا ہے ایف آسی کی کتنی فیز ہے امید ہے کہ ناظرین میری ویڈیو آپ کے لیے یوزفل اور مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگی اپنا خیار رکھئے گا ناظرین اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کامیون آسر ہوگی